اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اکرہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں جو شخصیت ہماری مہمان بنی ہے وہ فن تجوید اور علم و قرات میں ایک منفرد اہمیت اور مقام کی حامل شخصیت ہیں جنہیں یہ کہا جائے کہ وہ بزات خود ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتی ہیں تو بلکل نامناسب نہ ہوگا میری مراد عالمی شہرت یافتہ کاری قرآن حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور آپ چیئرمین ادارہ سوط القرآن پاکستان جہر آباد بھی ہیں آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبلا قریص صاحب مزاج بخیریت ہے اللہ کرم کا شکر قریص صاحب آج کی نشست میں کچھ فن تجوید اور علم و تجوید کے اعتبار سے میں وہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں اور عالمی دنیا کو لیا جائے جس میں مصر ہو گیا ایران ہو گیا انڈونیشیا ہو گیا ملائشیا ہو گیا اور پاکستان کو دیکھا جائے تو کیا اور کتنا فرق محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو یہ فن ہے یہ جو یہ علم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام فنون سے یہ افضل فن ہے اس میں ہمارے مدارس یا ہماری حکومت اس کو کیا اہمیت دیتی ہے یہ کس درجے پر رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بہت ہی بڑی اہمیت کا حمل ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا اکاس ہے اور پورے عالم اسلام کی طرف سے کیا جانے والا بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام تو وہ کلام ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت اور افضلیت حاصل ہے بے شک ایسے ہی علی سائر کلام جیسے مخلوق کے اوپر اللہ کو فوقیت ہے اسی طرح اس کلام کو اس کلام کو اور اس فن کو تمام کلاموں کے اوپر فوقیت اور افضلیت سرتاج کلام ہے سرتاج کلام ہے تو والاخذو بالتجوید حتم لازم ملالی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والاخذو بالتجوید حتم لازم بے شک مللم یجوید القرآن آثم اللہ اکبر کہ تجوید کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اشد ضروری ہے کیونکہ یہ نس نس ہے نس قطعی ہے کہ ورطل القرآن ترتیلا پھر فرماتے ہیں کہ والاخذو بالتجوید حتم لازم مللم یجوید القرآن آثم اس کے بغیر قرآن پاک پڑنا ایسے یہ ہے کہ جیسے انسان کسی گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے اگر حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو تجوید کے علم کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے رہی بات کہ ہمارے مدارس میں ہمارے اداروں میں اور ہماری حکومت کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور یہ بڑا زیادتی والا رویہ ہے بڑا نامناسب رویہ ہے کہ جس علم سے جس فن سے جس دین سے جس قرآن سے ہمیں عزت ملے ہم اسی قرآن کے ساتھ بے وفائی کریں پاکستان ہمیں اسی سے ملا جس قرآن کی برکت سے رمضان المبارک میں ہمیں اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی نعمت عزمہ عطا فرمائی بے شک تو پھر حکومتوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ حکومتیں بھی اس فن کی طرف توجہ دیں اس بات کی اکاسی کرتے ہوئے ہمارے علاقہ خوشاب جہرباد کی بڑی عظیم اور قدع ور شخصیت ہیں سبزادہ محمد اسماعیل فقیر الحسنی بے شک دامت برکت ملالیہ آپ نے سرنامے میں افعام التجوید کے سرنامے میں ایک نظم لکھی تھی جو آپ کی اپنی تصنیف ہے میری اپنی تصنیف ہے افعام التجوید اس کے ابتدائیہ میں ابتداء میں یہ کلام انہوں نے لکھا ہے اور وہ انسان کو جنجوڑ کر رکھ دینے والے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ پیغام ان کا کافی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار کی امت پہ یہ احسان ہوا ہے اللہ نے اسے نسخہ قرآن دیا ہے بے شک آگے لکھتے ہیں کہ خود صاحب قرآن کی جب بھی قراءت ترتیل سے تجوید سے قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ پھر فرماتے ہیں کہ تجوید تو قرآن کی زینت ہے عزیزو قرآن تجوید تو قرآن کی زینت ہے عزیزو تجوید سے قرآن کا فیضان کھلا ہے سبحان اللہ اور تجوید سے خالی ہیں مدارس کی فضائیں یہ جنجوڑ کر رکھ دینے والا ان کا مصرہ ہے بڑا الارمک قویسٹن ہے بلکل فرماتے ہیں تجوید سے خالی ہیں مدارس کی فضائیں اب عوام الناس کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ نے پوری امت مسلمہ کو ضمیر ضمیر کو ضمیر کے اوپر جا کے دستق دی ہے فرماتے ہیں تجوید سے خالی ہیں تجوید سے خالی ہیں مدارس کی فضائیں یہ سانعہ آخ اللہ موجب نقصان وفا ہے اللہ اور آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تجوید کا ماہر ہوا حسنی سبحان اللہ جو شخص بھی تجوید کا ماہر ہوا حسنی اس شخص پہ تاثیر کا عنوان کھلا ہے رب رحمان کا کلام اس کا کلام اس کی تاثیر آج بھی کھلی ہوئی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے مدارس ہمارے علماء جہاں جہاں پہ درس نظامی کہ اسباق پڑھائی جاتے ہیں پڑھایا جاتا ہے اور حکومت کا یہ بڑا اہم آپ نے سلسلہ شروع کیا کہ حکومت کو بھی اس سلسلے کی اوپر حکومت بات کی بات پاکستان پہلے پاکستان اور قرآن ضروری پاکستان اور رمضان کا باہم چولی دامن کا ساتھ اور قرآن کا اور تجوید کا آپس میں ایسے ہی بڑا اہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جیسا کہ آپ نے کہا علم تجوید کا حصول خواس کے لیے اور عوام کے لیے ایک الادہ پیرائے میں ہے تو خواس کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے اور عوام کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اللہ اکبر خواس کے لیے تو بعد میں بات کرتا ہوں عوام کے لیے بھی عوام کے لیے قدرِ رعایت ضروری ہے عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا مدرسہ تلاش کریں اچھا استاد تلاش کریں اور اچھے باعمل لوگوں کے پاس جا کے سیکھیں جو حقیقتاً قرآن پاک کے نمائندگان ہوں اور علماء کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جب جب تک وہ اس چیز کے اوپر کہ ورطل القرآن ترتیلہ کے اوپر عمل اسی صورت میں کما حقو کما حقو ادا ہو سکتا ہے اس کا حق تب ادا ہو سکتا ہے کہ آج مصر کوئی دور نہیں ہے آج مکہ اور مدینہ منورہ کوئی دور نہیں رہا آج جامعہ علاظر یہ کھڑا ہوئے چار پانچ گھنٹے میں چار گھنٹے میں انسان چھ گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا ہے تو پہلے والے تو معاملات نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے مدارس جو حقیقتاً قرآ ہیں اور قرآ کے نمائندے ہیں اور قرآن کے نمائندے ہیں جن میں حضرت قاری خوشی محمد العظہری رحمت اللہ علیہ آپ کا مدرسہ اور اسی طرح سے دیگر پاکستان میں لاہور میں مدارس ہیں کراچی میں مدارس ہیں کوئیٹا میں مدرسہ ہیں آپ کا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ اس کا یہ ہے کہ میں بڑے فخر سے آج الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں اور یقین مانے کہ میرا میں اللہ تعالی کی ذات کا جتنا شکر ادا کروں کہ اس وقت بحمدللہ میں لگ بگ سو قرآ تیار کر چکا ہوں جو نہ صرف قرآن پاک خود احسن طریقے سے پڑھتے ہیں بلکہ آگے پڑھا بھی رہے ہیں اور ایک ایک طالب علم کی اگر فیرست آپ طلب کریں تو وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک میرے شاگردان رشید جو قرآن پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ ان کا اوڑنا بچھونا اتنا قرب کا تعلق ہے کہ جیسے قرآن پاک کے ساتھ آلِ بیتِ اتحار کے ساتھ لوگوں کو مودت ہوتی ہے قرآن پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنا اوڑنا بچھونا انہوں نے قرآن پاک بنا لیے اور پکثریت نے قومی سطح پر پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے شعبہ اکرات میں متعدد مرتبہ اول پوزیشنز حاصل کی ہیں الحمدللہ پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پہ میں اس کا ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں بحمدللہ شاگردان رشید نے یہاں نہیں بیرون ملک بھی جا کر انہوں نے باقاعدہ طریقے سے باقاعدہ مقابلوں میں پاکستان کو عزت کا تاج پہنایا ہے ناظرین کرام اگر آپ بھی فن تجویدوں کے رات کے حوالے سے حفظ کے اعتبار سے درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اکرہ اور قبلہ قائی صاحب کا ادارہ ادارہ سوہت القرآن پاکستان جہر آباد آپ کے لئے ہر سطح پر ہر لیول پر ہر حوالے سے رہنمائی کر سکتا ہے آئیے آخر میں قبلہ قائی صاحب سے تلاوت کلام پاک سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلت قدر سبحانہ سبحانہ انہا انزلناه فی لیلت قدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت قدر خیر من ألف شهر سبحانہ تنزلوا الملائکہ والروح فيها بئلن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بئلن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسول نبي كريم اللہ اللہ اللہ